موسیقی 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 اس لڑکے نے پیسل میں بہت اچھی بولنگ کی سائن نے بھی اچھی بولنگ کی لیکن اس کا کریڈٹ جمان کو جاتا ہے انہوں نے بہت اچھی گیندبازی کی اور پاکستان فائنل کھیلنے کا حقدار تھا ٹیم کے کافی آلوچ نہ کی جا سکتی ہے کیونکہ فیوریٹ کیا ٹیک کے ساتھ وہ آئے تھے لیکن اب ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکے ہیں پوری دنیا پاکستان کو فائنل کھیلتے دیکھنا چاہتی تھی لیکن پاکستان ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا کبھی بھی انڈیا پاکستان کا فائنل ہوا بھی نہیں تھا اس بار چانس تھا لیکن سری لنکا کو پورا کریڈٹ جانا دینا چاہیے انہوں نے صاحب طور پر بولا کہ جب یہ بابا رجم کی یہ بات بھی کرتے ہیں وہاں پر کہ لگ رہا تھا کہ اس بار انڈیا اور پاکستان کا فائنل آپ کو ایسے کپ میں دیکھنے کو مل سکتا لیکن پوسیبل نہیں ہو پایا لیکن اس سال آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ٹیم ایسے کپ سے بار ہو گئی اور کہیں نہ گئی ہمیں ہمارے فینس ہمارے جو کرکٹ ایکسپٹ ہوتے ہیں انہیں لگتا بس ٹورنمنٹ میں دو ہی ٹیم ایسے لے رہی ہیں انڈیا اور پاکستان کی باقی کی ٹیمیں وہاں پر انجویمنٹ کرنے ہی نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے سری لنکا بانگلہ دیس افغانستان باقی جو بھی ٹیم ہوتی ہے اپنا ایفرٹ ڈالتی ہے اس لیے کبھی انڈیا پاکستان کا فائنل نہیں ہو پایا ہم پہلے سے خیال بنا لیتے ہیں بھائی انڈیا پاکستان کا فائنل ہوگا لاشٹ ڈیئر بھی یہی حال تھا اس سال بھی آپ نے یہی حال دے گا لیکن بابا راجم کی کپتانی پر سوال اٹھ کے ہو رہے ہیں ٹیم کومبینیشن انہوں نے اچھا نہیں کھلایا اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں ان کی بات کری ہے اب دوئر 21 کے ٹی ٹی ونٹی ورڈ کب میں ان کی ایک اپلوب دی تھی کہ انہوں نے پہلی بار ٹی ٹی ونٹی ورڈ کب میں انڈیا کی ٹیم کو آرکا سامنا کرنا پڑا تھا آئی سی تھی ٹونمنٹ میں لیکن وہاں بھی ان کی ٹیم سیمی فائنل میں اوشٹریلے کی اگینس ہارکر بار ہو گئی تھی اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد دوئر 22 کا ٹی ٹی ونٹی ورڈ کب آپ نے دیکھا بھائی انگلینڈ سے فائنل میں ہارکر بار ہو گئی تھی جمبا ویسے بھی آ رہی تھی اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اسے اگپ دوئر 22 آپ نے دیکھا فائنل میں سری لنکا کو انہوں نے ساٹھ پر چار یا پانچ پرکٹ کر دی تھی اس کے باوجود پاکستان کی ٹیم نہیں جیت پائی اور اس اسے اگپ میں تو فیوریٹ کی طور پر اتر رہی تھی ورڈ نمبر ون بھی ان کی ٹیم تھی کچھ دن پہلے ان کی ٹیم ورڈ نمبر ون بھی تھی لیکن آپ ان کی حالت دیکھئے ان کی حالت کیسی ہو گئی یہاں پر تو ساری چیزیں آپ نے دیکھی بابر کہیں گئی جو ہم بات کرتے تھے بڑا ٹورنمنٹ آپ کو جیتنا پڑتا اگر آپ کو بڑا خپتان بننا ہے اپنی ٹیم کو آپ کو بڑا بنانا ہے اپنی ٹیم کو آپ کو ورلڈ چیمپئن بنانا ہے یا ایسے کا چیمپئن بنانا ہے تو آپ کو ایفرٹ ڈالنا پڑے گا بابر کے خود رنس نہیں آئے بڑے میک اس میں بابر کے خود رنس نہیں بن پا رہے آپ کے چاہے آپ نے ٹی ونٹی ورلڈ کپ دیکھاؤ انگلینڈ کے اگنس چاہے ایسے کپ آپ نے فائنل سری لنکا کے اگنس دیکھاؤ کل بھی آپ نے ان کے رنس بابر کے رنس نہیں تھے تو کہنے گے ٹیم کومبینیشن دوستی آری صداپ خان صداپ خان مطلب آج تک انہیں یہ نہیں پتا چل سکا آج تک انہیں یہ نہیں پتا چل سکا تک انہیں کس ٹپ پر بول رکھنی ہے تو بھائی یہ ہی ہے جب تک آپ کی دوستی آری چلتی رہے گی ہے بابر پر کپتانی پر سوال اٹھتے رہے گے دیکھتے کی کیا ورلڈ کپ میں ٹیم ایک اچھا کمبیک کر پائے گی اور پھر ورلڈ کپ میں بھی ان کی ایسے کپ جیسے حالت ہونے والی ہے سویب اکتر نے جو بھی بولا کہیں نہ کہیں آپ بولو گے کہ حالوچنا تو انہیں چاہیے وہاں پر ٹیم کی کیونکہ ٹیم اچھا نہیں کر پائی تو آپ بھی بتائیے سویب اکتر کے بیان سے آپ کتنے سہمت ہو ابھی کے لئے لیتے جاجت جے ہند جے بھارت